ہم ایک چھوٹے دائرے میں کام کرتے ہیں کوئی بڑا چینل ٹی آر پی والا جس میں سسٹم ہو ویسے تو ہم ہیں نہیں ہیں اب چھوٹے دائرے میں چھوٹے ساری بات کرنے کی ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ آپ کو جاننے والے ہوتے ہیں آپ کے پاس فیڈ بیک ریل ٹائم میں آنیسٹ آتی ہے جہاں پہ آپ سے غلطی ہوتی ہے لوگ آپ کو پوچھ لیتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سجیشنز رائے مشورے وغیرہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں لوگ اپنی طرف سے بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ ایشیوز ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے یہ اچھی بات ہے اصل میں طریقہ کار تو یہی ہے کہ لوگوں کے جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے آج صبح سے بہت سارے لوگ مجھے فان کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھئے بہبوبہ مفتی صاحبہ نے جب وہ چیف منسٹر تھی انہوں نے کتنی پرچیزز خریدیں خریداری کی انہوں نے اپنے لیے اس کے بارے میں آج شام کو ضرور بات ہونی چاہیے میں اس پہ میرے سامنے یہ میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا اور اور آئی ڈانٹ تینک کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا یہ پارٹ ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہے وہ میں بتاتا ہوں میرا نام زفر چودری ہے بہت سارے پولیٹیکل سوشل سرکلز میں اور مختلف محفلوں میں سب سے زیادہ ذکر آ رہا ہے کہ دیکھئے انہوں نے بیٹ شیٹز کتنی خریدی انہوں نے کٹلری کتنی خریدی یعنی کچھ برتن بغیرہ چالیس لاکھ رپے کے وہ خرید لیے وہ چیف نیسٹر تھی یہاں پہ کچھ چھبیس مہینے کے لیے اس سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی کی پریزیڈنٹ تھی اس کے بعد بھی پریزیڈنٹ ہے لیکن جو ہماری تینکنگ ہے یہ صرف ہم جمہو کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ زیادہ تر ہماری ساؤتھ ایشین جو پوری ایک تینکنگ ہے اس میں جو پیٹریارکی اور جو مسکلینٹی ہے کہ وہ خاتون چیف نیسٹر تھی لیکن وہ خاتون تھی عورت تھی تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا بات کرنے کا کہ آپ برتنوں کے بارے میں بات کریں کٹری کے بارے میں بات کریں اور بیٹشیٹس کے بارے میں بات کریں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہے یہ ایک اچھا ٹاپک بات کرنے کے لیے اس کی ایک بڑی وجہ ہے لیکن سب سے پہلے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں کچھ ٹرنکیٹس سے ڈیٹیلز ہیں کیونکہ کسی سجن نے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے وہ کون ہے اور ان کے بارے میں بات کرنے ضروری کیوں ہے وہ بھی میں بتاؤں گا ایک سجن نے RTI اپلیکیشن ڈالی تھی اور اس کے ذریعے انہوں نے کچھ انفرمیشن حاصل کی وہ انفرمیشن انہوں نے کچھ ٹرنکیٹس مینر میں شیئر کی ہے ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹلیٹس کے ساتھ تو لہٰذا آپ کہیں پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ اسی لاکھ کی پرچیزز کا پتہ چل رہا ہے کہیں دوسری جگہ پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ ایک کروڑ چوتیس لاکھ روپے کی پرچیزز کا پتہ چلتا ہے اور پھر کمپریہنسیو آپ لسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگ بگ ایک کروڑ چوہتر لاکھ روپے کی پرچیزز کا پتہ چلتا ہے ذرا ایک نظر ڈالنی ہے اس کے اوپر ضروری ہے تب ہی ہم یہ ان دا اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کر پاؤں گا کہ اس کے اوپر بات کرنا ضروری کیوں نہیں تھا یہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہ انہوں نے کالینے خرید لی اٹھائیس لاکھ روپے کی اور کسی ایک دن میں انہوں نے کٹلری خرید لی چالیس لاکھ روپے کی میں کسی ہوتل والے دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا جن کا تھری سٹار ہوتل ہے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کتنی جو کیونکہ جب ہوتل میں آپ جاتے ہیں تھری سٹار میں فور سٹار میں یا پائیف سٹار ہوتل میں جاتے ہیں آپ وہاں کھاراں کھاتے ہیں تو میہ بی بھی جب وہ برتن دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی کٹلری ہے اور واپس میں بات کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بھی ایسا ایک کٹ سیٹ ہو کہنے کا مطلب یہ کہ ہوتل میں بہترین برتنوں کا ہمیشہ استعمال ہوتا ہے ایک تھری سٹار ہوتل کا سات آٹھ سے لے کر دس لاکھ رپے کی ٹوٹل کٹلری آتی ہے اور آپ بڑھتے جائیں گے تو پندرہ لاکھ تک بیس لاکھ رپے تک آپ کی کٹلری آ جائے گی یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ چالیس لاکھ رپے کی کٹلری محبوبہ مفتی نے کیونکہ یہ ہر جگہ آیا کہ دیز وار ہر پرسنل پرچیزز یہ چالیس لاکھ رپے کی کٹلری انہوں نے بھیک وقت کرید لی پتہ نہیں کیا کر رہے تھے اس کا بیڈ شیٹس جیسے گیارہ لاکھ باسٹ ہزار رپے کی بیڈ شیٹس کرید لی ٹیلی ویژن سیٹ بائیس لاکھ رپے کے ٹیلی ویژن سیٹ کرید لی یہ ایک ہی تھی جسٹ آن ون ڈے اس سے مجھے یاد آگی وہ ایک آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک بلپس کی کمپنی بلپس اور ٹیوبز کی کمپنی ہوتی تھی اس کا نام تھا رام لکشمن تو وہ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ بلپ سستے مل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں آج ہی پورے کے پورے گھر کے بلپ بدل ڈالوں گا تو کیا ارادہ تھا کہیں ہر جگہ ہر درد دیوار کے اوپر ایل ایڈ ٹیلی ویژن لگایا جا رہا تھا کہ اتنی پرچیزز ہو گئی فرنیچر کسی دن چھپن لاکھ روپے کا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے کر کے یہ کوئی جو ٹرنکیٹڈ لسٹ جتنی میرے پاس ایک اٹھی ہو پائی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک کروڑ چہتر لاکھ روپے کی پرچیزز ہوئی ہیں پرچیزز صحیح وقت ہوگا لفظ ہوگا یا پروکیورمنٹ ہوگا اس کے بارے میں بات کروں گا یہ ہوئی ہیں ان کے کوئی چھبیس مہینے کے جب یہ دور تھا بتو چیف نیسٹر آر ٹی آئی اپلیکیشن جنہوں نے ڈالی تھی ان کا نام ہے انام النبی ہمیشہ ان کو ان نام سے جس نام سے جانا گیا ہے آج میں نے بہت ساری اخبارات میں پڑھا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ایک سرنین یا ایک تخلص جو ہے وہ لگا ہوا ہے وہ ہے انام النبی سوداگر یہ آر ٹی آئی اپلیکیشن کون لگاتا ہے جب آر ٹی آئی کی آپ کوئی بھی انفرمیشن ایکسپلوسیو ایکسکلوزیو یا کوئی بھی ریویلنگ انفرمیشن آر ٹی آئی کی طرح آپ کے پاس جب آتی ہے تو آر ٹی آئی کس نے لگائی ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ رائیٹ ٹو انفرمیشن اور پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن یہ دو ایسے امپاورنگ ٹولز ہیں ایک آرڈینری سیٹیزن کے ہاتھ میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جس سے ہم اپنے حقوق کی لڑائی میں ان ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں بہت لیکن بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ جو پارفول لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا غلط استعمال کر بھی سکتے ہیں یا کروا بھی سکتے ہیں اس لئے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کون آر ٹی آئی لگا رہا ہے اور ان کی انٹینشن پاسیبل اس میں کیا ہو سکتی ہے انامون نبی صاحب پہلے نائیم خان ایک سیپریٹسٹ لیڈر ہیں ابھی وہ شاید مانی لانڈرنگ کے کیس میں کافی دیر سے جیل میں ہیں یہ ان کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے پولیٹیکل آئی لاغ ہوا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے انجینئر عبدالرشید جو عوامی اتحاد پارٹی انجینئر صاحب بھی آج کل جیل میں ہی ہیں دو تین اگست دوزار انیس سے لے کر ابھی تک جیل میں ہیں ان کے ساتھ تھے آج کل یہ ایک فریلانس سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو کرنٹ افیرز کے ایشوز بھیارا ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کومنٹ بھی کرتے ہیں اور ایکٹیویزم بھی کرتے ہیں میں ان تک پہنچ نہیں پایا یہ ایک آئیڈیا ایک حاصل کرنے کے لیے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی اس میں اب ایمپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے یہ تھی جو پرچیزز ہیں یہ یہ کیا پرچیزز تھی یا پروکیورمنٹ تھی پروکیورمنٹ ایک مختلف چیز ہوتی ہے پرچیز ایک مختلف چیز ہوتی ہے پرچیز کا یہ ہے کہتے ہیں کہ محبوبہ نے اتنے لاکھ روپے کی پرچیزز اتنے لاکھ روپے کی خریداری کی اس سے آپ کا جو پہلا جو آپ کے دماغ میں جو ایک ایمیج آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ وہ بزار گئی کسی مال میں گئی وہاں سے انہوں نے کارپیٹس کری دی اور انہوں نے وہاں سے برطن پسند کی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں پسند کی اور اپنے گھر کے لیے منگوا لی یا اپنے بنگلے کے لیے منگوا لی پروکیورمنٹ ایک مختلف چیز ہوتی ہے کیونکہ اس میں دیپارٹمنٹ ہے ہسپیٹیلیٹی اینڈ پروٹوکال خاطر اور توازیہ دیپارٹمنٹ ہے ہسپیٹیلیٹی اینڈ پروٹوکال دیپارٹمنٹ کا باقی ریاستوں میں کیا ہوتا ہے میں کوئی کلی دیکھنے پایا لیکن جو مو کشمیر میں ٹریڈیشنلی ہسپیٹیلیٹی اینڈ پروٹوکال کسی منسٹر کو ایلوکیٹ نہیں کیے کبھی کبھار منسٹر آف سٹیٹ کو چارج دے دیا کرتے تھے کچھ کچھ لیکن ہسپیٹیلیٹی اینڈ پروٹوکال میں لی چیف نسٹر کا چارج رہا کرتا تھا اور نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو پرنسپل سیکریٹری ٹو چیف نسٹر یعنی جو ان کے سب سے ایمپورٹنٹ فنکشنری جو چیف نسٹر کے سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ تین پرنسپل سیکریٹری رہے ہیں محبوبہ کے دوران جو یہ بیروکریٹک تبدیلیاں ہیں یہ بہت فریکوینٹ ہوا کرتی تھی تین پرنسپل سیکریٹری رہے ہیں ان میں سب سے پہلے نوین چودری تھے جو ایپرل دوہزار سترہ سے دوہزار سولہ سے لے کر سپٹمبر دوہزار سولہ تک تھے اس کے بعد بھارت بوشن ویاس تھے وہ سپٹمبر اٹھائیس یا انہتیس دوہزار سولہ سے لے کر ایپرل دوہزار سترہ تک جب وہ چیف سیکریٹری بن گے تب تک وہ پرنسپل سیکریٹری تھے اس کے بعد روہد کنسل تھے ان کے پرنسپل سیکریٹری اور انہی کے پاس چارج تھا ہسپٹیلیٹی اور پروٹوکال کا بھی روہد کنسل تب تک بنے رہے ہیں ان کے پرنسپل سیکریٹری جب تک محبوبہ چیف نسٹر رہی یعنی انیس جون دوہزار انیس کو اب کیونکہ اس میں ڈیریکٹلی یہ جو آر ٹی آئی کے تھرو انفرمیشن جس طرح سے انٹرپیٹ کر کے میڈیا میں آئی ہے اس میں ڈیریکٹلی یہ بتایا ہے کہ یہ پرچیزز محبوبہ بھائی نے چیف نسٹر انہوں نے یہ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ ہوئی تو ہسپیٹیلیٹی اور پروٹوکال ڈیپارٹمنٹ کے تھو تو میں نے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جو یہ آفیس رام تین تھے ویاس صاحب کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے اور وہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں وہاں پہ ان کا کومنٹ لینا میں نے مناسب نہیں سمجھا نمین چودری اور روہیت کنسل ابھی بھی یہاں پہ دو جو ٹاپ پوسٹ بیروکرائٹ ابھی جمہ کشمیر میں وہ ہیں اور یہ دونوں بہت زیادہ ٹرانسپرینسی میں یقین رکھتے ہیں ایسا سبھی جانتے ہیں اور جو روہیت کنسل صاحبیں خاص کر کے وہ اس وقت انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کے بھی پرنسپل سیکریٹری ہیں کافی دیر سے اور محبوبہ مفتی کے جانے کے ان پہ جو اگر آپ نے رائے پوچھنی ہو تو وہ آپ روہیت کنسل صاحب سے پوچھا کرتے ہیں میڈیا والے سارے لوگ میرے جیسے انلکی نہیں ہوتے ہیں باقی لوگوں کو انفرمیشن دستیاب ہو جاتی ہے مجھے تھوڑی سارے دکھت آتی ان سے پوچھنے میں لیکن میرا یہ یقین ہے کہ he believes in کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی اینیوی میں نے کوشش کی یہ چیز اگزیمین کرنے کی کہ جو اپروول کا پروسس ہوتا ہوگا کہ یا سیدھا چیف نیسٹر نے کہا کہ جاؤ خرید کر لے آؤ تو کسی نے خرید لیے یا اس کا کوئی اپروول کا پروسس ہوا کرتا رہا ہوگا تو میں میں نے پرنسپل سیکریٹری لیول کے اوپر یا منسٹر کے لیول کے اوپر اینیوی بجٹ ہے وہ اپروو کیا جاتا ہے اور سال میں کیا چیزیں کی جائیں گی اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے مزید جو ہے کہ آپ یہ اتنے چمج خرید لیں یا پلان دیوار پر ٹی وی لگوا دیں یا کیا کر دیں یہ مزید اس میں وہ نہیں جو day to day approval میں یا day to day جو permission کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں آتا تو جب میں کسی офیسر سے چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ طریقہ کیا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اس میں پرنسپل سیکریٹری کا عمل دخل نہیں ہوتا تو شاید چیف نیسٹر کا بھی ڈائریکٹ اس میں عمل دخل نہ رہا ہو کہ آپ جا کر خرید لیجئے لیکن ایک اور امپورٹن بات ہے محبوبہ مفتی نے بھی ایک clarification آفر کی یہ سٹورز میں چیزیں خریدی جاتی ہیں ہسپیٹیلیٹی ان پروٹوکال ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے خاطر توازہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک کافی الابریٹ چارج ہوتا ہے یہ چیف نیسٹر کے بنگلے کو چیف نیسٹر کے گھر میں کوئی پارٹیاں ہیں دعوت ہیں میٹنگ ہیں جو سارے انتظامات ہیں ہسپیٹیلیٹی ان پروٹوکال کے ہوتے ہیں گورنر صاحب ہاں بھی یہی کرتے ہیں سارے منیسٹر کے ہاں بھی یہی کرتے ہیں پھر باقی کچھ چیزوں کا جو دھیان ہے وہ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ والے دیکھ لیتے ہیں پھر یہ منیسٹر کا آئی ای 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 پی ای 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 سو فیسرز ہیں ان کا بھی یہی دھیان رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹیٹ گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں اگر موقع ملے کسی کو دیکھنے کے لیے تو بہت اچھے ویل مینٹین لکشوریس ہائی انٹ گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سرکاری ایوینٹس ہوتے ہیں خاص کر کے انڈیپینڈنس دے ریپابلک دے اوڈ سرمینیز وغیرہ یہ سارا ہسپیٹالیٹی پروٹوکال ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں آئی there is absolutely no point to offer a defense to miss محبوبہ مفتی ان کو defend کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے بات اس کے اوپر میں نے اتنے لوگوں کو دن سے کیوں کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی کیونکہ اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ پرچیز تھی یا پروکیورمنٹ تھی اگر یہ پروکیورمنٹ تھی یہ exclusively محبوبہ مفتی کے ذاتی یوز کے لیے تھی یا جتنے دفتر اور جتنے دپارٹمنٹ یا جتنے events جتنا میں نے ذکر کیا یا ان سب کے یوز کے لیے تھی سب سے مزے کی بات یہ ہوتی کہ یہ محبوبہ سے immediately پہلے مفتی سعید صاحب کے وقت عمر عبداللہ کے وقت غلام نبی ازاد کے وقت یہ پرچیز کس قسم کی اور کس لیول تک ہوا کرتی تھی پھر ہم اس کے اوپر اس کو ہم critically examine کرتے اس کو ہم compare کرتے کہ پرسنل جو پرسنل ایکس چیکر کو آگیا ہے اس میں جو ہماری thinking میں masculinity ہماری thinking میں جو patriarchy ہے اس کی جھلک ضرور نظر آرہی تھی ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں یہ کوئی اتنا public interest کا معاملہ ہے نہیں ہے کہ کوئی بہت سارے justice کا معاملے پڑے ہوں کہ عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ پیسہ کس طرح سے استعمال ہوا یہ بڑا limited سے interest کا معاملہ ہے بٹ سٹل ہم try کریں گے کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں یہ find out کرنے کی کہ ان سے پہلے یا ان سے بعد کس قسم کا اخراجات ہوتے ہیں تاکہ اس کا معازنہ ہو سکے اس کا ایک audit ہو سکے کی پبلک ایکس چیکر کو پرسنل ہائی ڈگنیٹریز کی پرسنل لکشریز کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکریہ